اگر حکومت سے ہماری اپیل ہے کہ وہ الپی جی کی جو انہوں نے قیمتیں بڑھائی ہیں وہ کم کی جائیں 130 روپے انہوں نے الپی جی کی قیمت کی ہے ہمیں تو بالکل منظور نہیں ہے کیونکہ ہم سواری سے پیسے مانگتے ہیں تو سواری چیزتی ہے کہ ہم اتنے پیسے کیوں دے ہیں الپی جی گیس جو کو 130 روپے کلو کر دی یہ ہمیں منظور نہیں ہے اس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ پرابنہ ماری ہے مارچ میں مہنگائی کا لانگ مارچ الپی جی نو روپے مہنگی فی کلو 130 روپے ہو گئی پیٹرولیا مصنوات کی قیمتوں میں چار روپے پچھتر پیسے اضافہ بجلی کے زائد بلوں سے شہریوں کو جھٹکے ایک روپے اسی پیسے فی جونٹ مہنگی اشیاء قردنوش کی قیمتیں بھی آسپان پر ڈرائلر مرکی کے گوشت کو بھی پر لگ گئے 229 روپے فی کلو فروغ مہنگائی کے نئے توفان سے شہری بل بل آؤٹ ہے شہر میں باطلوں کے ڈیرے مختلف علاقوں میں بوندہ باندی جیل روڈ گلپر موڈل ٹاؤن سمیت دیگر علاقوں میں حلکی بارش کا سلسلہ جاری سردھوا چلنے سے تھنڈ بڑھ گئی بارش کا نیا سپیل دو روز تک جاری رہے گا میک میں موسطمیہ نے بتا دیا ہر فرق جذبہ حب الوطنی سے سرشار جاریت کا ان سے جواب دینے کے لیے تیار پاک فوج کے ساتھ شہری بھی ہم آواز چوتھے روز بھی ریلیاں جلسے جلوس اور مظاہرے ریلوے ملازمین کی ڈیزل شیٹ کے باہر احتجاجی ریلی نرندر موڈی کا پتلا بھی جلایا پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے کاز لاہور ائرپورٹ پر فضائی آپریشن چوتھے روز بھی بند تین سو پروازے منصوب ایک لاکھ مسافر سفر نہ کر سکے علامہ اقبال اور والٹن ائرپورٹ چار مارچ تک بند رہے گا اسلام آباد کراچی کوئٹا اور پشاور ائرپورٹ پر فضائی آپریشن بہال پاک بھارت دوستی بس آج پھر معمول کے مطابق روانا اعلیٰ تعلیم کے افسران کا اعلیٰ کارنامہ دو ہزار انیس میں دو ہزار سترہ کے امتحانات کے لیے سیکیورٹی مانگ لی جل بازی میں جاری کردہ مراسلے میں غلط تاریخ لکھتی گئی ایفیڈرین کیس میں سزا پانے والے لیگی رہنما ہنیف عباسی کو کیمپ جیل میں دل کا آجزہ ہنیف عباسی کو بی آئی سی منتقل کر دیا گیا ہسپتال میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کرپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام آئی جی پنجاب کا ایکشن دو ڈی ایس پیز کو موتتل کر دیا ڈی ایس پی کاہنار ازاد اور ڈی ایس پی مرید کے محمد اسلم موت کر عمزہ جاوید سلیمی کہتے ہیں کرپشن کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی ڈی ایس سی ٹی ہاؤسنگ سکیم کے لیے آرازی ایکوائر کرنے کا معاملہ ڈیولپمنٹ پارٹنرز پر مزید تابندیاں آئید سکیم کے لیے بیس ہزار آرازی ایکوائر کرنے کے لیے چار پلین مرتب ایک فیصد سرویس چارجز جمع کروانا ہوں گے مقررہ مدت میں آرازی نہ خریدنے پر سرویس چارجز زبط ہوں گے دیسی گھی کے نام پر بڑی جالسازی کی کوشش نہ کام پنجاب فوڈ آتھارٹی نے ایک کروڑ روپے مالیت سے زائد کا دس ہزار کلو ناکز گھی طلب کر دیا ڈی جی فوڈ آتھارٹی کے اپٹر نیٹائر محمد عثمان کہتے ہیں ناکز اجزاء سے بنا دیسی گھی مزرے صحت ہیں ملاوٹ مافیا زہر قاتل کا کام کر رہے ہیں بینکنگ عدالتوں میں جو جس کی دس آسامیاں اور سیدہ راست سے خالی ہائی پوڈ کے چھ مرتبہ مراسلے کے باوجود تک کروڑیاں نہ ہو سکی ہزاروں کے سیز الٹوا کا شکار ہو گئے سکولوں میں صفائی سترائی کا معاملہ چار مارچ سے نو مارچ تک ہفتہ صفائی بنایا جائے گا ڈائریکٹریٹ آف پبلک انسٹرکشنز نے پلان جاری کر دیا سابق پولیس انسپیکٹر آبید باکسر کے خلاف قتل اور فروج کا کیس سیشن کوٹ نے عبوری زمانت میں اٹھارہ مارچ تک توسیے کر دی شہباز شریف عمر ورک اور مشتاق سکیرا نے جھوٹے مقدمات ترش کروائے بے گناہوں عدالتیں بھی مجھے بے گناہ کراتے رہی ہیں جان کو خطرہ تھا تو ملک سے فرار ہوا آبید باکسر کی میڈیا سے گفتگو کتنا کمایا کتنا ٹیکس دیا سب بتاؤ یورو ڈپارٹمنٹل سٹور بھی ایف بی آر کے نشانے پر اقبال ٹاؤن ویلنچیا ٹاؤن برانچ کا آرڈر شروع پندرہ روز میں مکمل ریکارڈ پراہم نہ کیا تو کانونی کاروائی ہوگی ایف بی آر حکام کی سٹور انتظامیہ کو وارڈنے